آج فیض احمد فیض کی ایک بہت خوبصوری سی غزلے کے حاضر ہوں ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نتی تیری انجمن سے پہلے سزا قطعے نظر سے پہلے اتاب جرمے سخن سے پہلے جو چل سکو تو چلو کے راہے وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دارو رسن سے پہلے نہیں رہی اب جنو کی زنجیر پر وہ پہلی اجارہ داری گرفت کرتے ہیں کرنے والے خیرک پہ دیوان پن سے پہلے ادھر تقاضے ہیں مسلحت کے ادھر تقاضہ درد دل ہے زبان سنبھالے کی دل سنبھالے اسیر ذکر وطن سے پہلے کرے کوئی تیغ کا نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا بزید ہے قاتل کے جان بسم فگار ہو جسم وطن سے پہلے ستم کی رسمیں بہت کے لیکن نتی تیری انجمن سے پہلے سزا خطائے نظر سے پہلے اتاب جرمے سخن سے پہلے ستم کی رسمیں پہلے بھی تھی ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز جب پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن تیری انجمن سے پہلے یا شاید حکومت وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری انجمن سے پہلے فیض کا اکثر کے زندگی کا بڑا زمانہ جو ہے وہ اسیری میں گزرا ہے تو جب بھی انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی بات کہی جب بھی انہوں نے حق کی بات کی تو انہیں قید کر دیا گیا تو یہ قید کی دوران کی یہ غزل میں معلوم ہوتی ہے یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نتی تیری انجمن سے پہلے سزا خطائے نظر سے پہلے اس سے پہلے کی نظر خطا کر جائے نظر کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ اس کی سزا پائے تو سزا خطائے نظر سے پہلے اور اتاب جرمے سخن سے پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کہنے کیا جو ہے سزا کہنے کی سزا اس کا جو اتاب اس کا جو ظلم ہے وہ اس پہ اتاب دیا جائے نظر سے پہلے اس کی سزا دے دی جائے یہاں تک کہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے اسے سزا دے دی جائے ایزا ستم کی رسمیں تو پہلے نہیں تھی ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نتی تیری انجمن سے پہلے سزا خطائے نظر سے پہلے اتاب جرمے سخن سے پہلے جو چل سکو تو چلو کے راہے وفا بہت مختصر ہوئی ہے رہے وفا محبت کی رہیں بہت شارٹ ہو گئی ہیں جو چل سکو تو چلو گا رہے وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دار اور رسن سے قائل اب وفا میں ایک ہی مقام رہ گیا سیدھے دار اور رسن دار مطلب حاسی کا تختہ رسن وہ رسن جس پر پھندہ بنایا جاتا تو دار اور رسن سے پہلے وفا کی رہے میں اور کوئی نہ تو منزل آئے گا نہ منزل آئے گی کہیں آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ایک جگہ پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ مقام میں فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بیچ میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں ہے تو رہے وفا کتنی مختصر ہو گئی ہے اب جگہ جگہ جا کر کے آپ کو سہرہ کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے دیوانا پر جاری تاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس راہے وفا میں آپ نکلے اور سیدھے دارو رسن تک پہنچے تو جو چل سکو تو چلو کر راہے وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دارو رسن سے پہلے نہیں رہی اب جنو کی زنجیر پر وہ پہلی اجارہ داری گرفتے کرتے ہیں کرنے والے خرط پر دیوانا پن سے پہلے پہلے کیا تھا کہ اہل جنو جب کسی پر جنو تاری ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جاگے زنجیرے بھانتے تھے زنجیرے پہنا دی جاتی تھے کنارے کر دیا رہت ان کو تو زنجیروں پر پہلی اجارہ داری پہلا حق کس کا تھا پہلا اختیار کس کا تھا زنجیروں پر جنو والوں کا تو نہیں رہی اب جنو کی زنجیر پر وہ پہلی اجارہ داری پہلے جیسے جنو کی اجارہ داری تھی زنجیروں پر اب نہیں رہی ہے کہ گرفت کرتے ہیں کرنے والے خیرت پر دیوانہ پن سے پہلے کیونکہ جو گرفت کرنے والے ہیں وہ زنجیرے بار میں پہناتے ہیں پہلے وہ جنو والے کے ہوش پر کو وہ قید کرتے ہیں پہلے ان سے ہوش چھن لیا جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ جنو اور وحشت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تب انہیں زنجیرے پہنا دی جاتی ہیں تو گرفتار کرنے والے کے نظر میں وہ جنو نہیں وہ شخص نہیں ہے بلکہ اس کا خیرت اس کی عقل ہے جو کوئی خیرت کی بات کرے گا جو کوئی عقل کی بات کرے گا سمجھداری کی بات کرے گا پہلے اس عقل کو پہلے قید کر دی جائے ظاہر ہے کہ اس کے پاس پہ کچھ نہیں بچا سوائے کہ جنو تاری ہو جائے اس پر اپر ظاہر زنجیرے پہنا دی جائے نہیں رہی اب جنو کے زنجیر پر وہ پہلی اجارہ داری گرفت کرتے ہیں کرنے والے خیرت پر دیوانہ پن سے پہلے ادھر تقاضے ہیں مسلحہ ادھر تقاضے ہیں درد دی لیا بھئی یہ اسیری کا عالم بھی بڑا بیبسی کا عالم ہوتا ہے کہ ادھر مسلحہ دے کہ ہم کچھ نہ کہیں اب حاکم کے خلاف ہم کچھ نہ کہیں یہ مسلحہ دے ورنہ ہماری قید کی میاد بڑھا دی جائے گی ہم پر ستم اور بڑھا دی جائیں گے اندھیرے اور بڑھا دی جائیں گے تو مسلحہ دے یہ ہے کہ اب ہم چھوپ رہے ہیں تاکہ جو بھی قید ملی ہے جو بھی سزا ملی ہے یہی بہت ہے ادھر تقاز آئے ہیں مسلحہ دے ادھر تقاز آئے درد دل لیکن درد دل میں یہ پکار پکار کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کہیں ہم اپنی سچ پیٹرل ہیں ہم وطن کی بات کریں اب ایک طرف دل ہے ایک طرف دماغ ہے تو ادھر تقاز ہیں مسلحہ دے ادھر تقاز آئے درد دل ہے زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے اب یہ مسئلہ آگیا ہے کہ ہم زبان سنبھالیں کہ ہم اپنا دل سنبھالیں کیا کریں ہم اسیر جو بھی گرفتار ہوئے ہیں ہم یہاں تو ذکر وطن سے پہلے ہم کیا کریں ذکر وطن کریں کہ نہ کریں ذکر وطن کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے سزائیں اور بڑھا دی جائیں گے ذکر وطن نہ کریں تو ہمارے ہمارا دل ملامت کرے گا تو ادھر تقاضے ہیں مسلحت کے ادھر تقاضہ آئے درد دل ہے زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے کرے کوئی تیکتہ نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارہ موت سے پہلے جب تلوار تانی جاتی ہے مقتول کے سامنے تو مقتول کم از کم آکھے گاڑ کے اسے دیکھتا ضرور ہے تلوار کی طرف اور اس کا ایک نظارہ کرتا ہے وہ کرے کوئی تیکتہ نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارہ اب قاتلوں کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ مرنے والا تلوار اس کا دید بھی کرے نظارہ بھی کرے اس کا بزید ہے قاتل کے جانے بسم الفگار ہو جسمتن سے پہلے اب قاتل کی یہ زد ہے کہ پہلے اس کی روح پر بار کیا جائے پہلے اس کی روح کو قتم کیا جائے اس سے زخمی کیا جائے یا اسے کٹ دیا جائے روح کو جسمتن سے پہلے جسم کا نمبر بعد میں آئے گا سر بعد میں کٹیں گے پہلے اس کی روح کو قتل کیا جائے روح جو نہ جل سکتی ہے نہ کر سکتی ہے نہ مر سکتی ہے اس کے لئے بزید ہے قاتل کہ پہلے اس کے روح کو ہم کٹنا روح کو ختم کر دیں اس کے بعد پھر جسم کے نمبر آئے گی کرے کوئی تیر کا نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارہ بزید ہے قاتل کے جانب اس میں فگار ہو جسم تن سے پہلے فیض احمد فیض کے غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے کر سکتے ہیں ملتے ہیں فکر سے اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ